ہم نے مانا پیر امبر نے تاعس میں کی ہے ہم نے دیکھا ہم نے مان لیا کہنے پیر امبر دنیا میں نواز پڑھے ہم نے مانا یہ تو قرآن میں وجود تھا نا لیکن پیر امبر دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں نواز پڑھتا ہے قرآن خبوش ہے اللہ مانے یا نہ مانے پیغمبر بولتے الانبیاء احیاءال فی قبول رحم جو سلور پیغمبر اس دنیا میں بھی حیات تھا پیغمبر قبر میں بھی حیات ہے پیغمبر نے دنیا میں نماز پڑی ہے قرآن میں ہے پیغمبر قبر میں نماز پڑتا ہے قرآن میں ہے ہم نے پیغمبر کی دنیا کی نماز پڑی ہے قرآن کی بلا سے یہ رب کا پیغام ہے ہم نے پیغمبر کی قبر میں نماز پڑی ہے حدیث کی بلا سے پیغمبر کا فرمان ہے رب کا پیغام ہے ہم نے دونوں کا معنی دنیاں کی باتت مانی ہے قرآن میں وجود تھا کبھی نماز مانی ہے حدیث میں دونوں مانتا دونوں پیغام 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 پر لاکھے ہیں ہم کہیں دو بات انبیاء احیاء ان حدیث نہیں ہے کرو ہم سے بات کرو بات کوئی یہاں بیتا ہے تو چٹ لکھیں کل کی طریق رکھ لو لمبی چھوڑو کل کی رکھ لو آج میں دپار دور میں گیا تمہیں انہیں کل کی رکھ لو روحان اللہ اسی حدیث پر رکھ لو فتح شکست کی بات اس حدیث پر کر لو تم ہمارے جانے کے بعد جھوٹ بلو گے الانبیاء احیاء عون فیٱ قبولی ام pennے حضر کہتا ہے صحیح ہے ابن حضر اسقلانی فرماتے ہیں علامہ ہسٹی کہتا ہے سہیح علامہ سروطی فرماتے ہے اسے ہیح امان نوری کہتا ہے صحیح ہے علامہ شبیر آمد عثمانی کہتا ہے صحیح ہے علامہ انو satur estrzenی کہتا ہے ملالی گیا Guru کہتا ہے تو جائھل کی طرح سے میں صحیح مانکٹ یہ نہیں ہوسکتا اس لئے ہم نے پیغام پرنگ پر hiبر کی دنیا کی بات اطمانی ہے قرآن کی وجہ سے کبھی بات اطمانی ہے پی نمبر میں فرمان کی ہے نارا تکبیر عقیدہ حیات النبی علماء اہل سنت سجدہ کرتے ہوئے مار جائے مردہ رکو کی حالت میں جنازہ اٹھ جائے مردہ تواف کرتے ہوئے رو نکل لائے تو مردہ لیکن میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جسم کٹ جائے قرآن کہتے ہیں زندہ اللہ جسم کٹ گیا فرمایا زندہ میدان جنگ میں نکلا جسم کے ٹکڑے بکھر گئے رب نے فرمایا زندہ اللہ اس پہ اکم گرا جسم کے ذرے بھی نظر نہیں آکے رب نے کہا زندہ رب قرآن میں کہتے ہیں لا تکون تولے میں یختر فی سبیل اللہ ہے انبار بن آیا اور نہیں نہیں یہ گردہ نہیں ہے یہ بلکل زندہ ہے اللہ شہید جسم تو تو نہیں کہتے شہید جسم اور روح دونوں کا نام ہے اللہ لننے کے لیے کہنا جسم تو نہیں یا تھا نا جسم کے اندر روح بھی موجود تھی اللہ تو نے فرما دیا یہ جو قتل ہوا یہ تو روح قتل ہوئی ہے تو نے زندہ فرما دیا اللہ روح کہا گئی قرآن خموش ہے اللہ روح زندہ ہے قرآن خموش ہے جسم زندہ ہے قرآن بھولا ہے اور روح زندہ ہے قرآن خموشتہ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے مسروق تاپی نے کہا کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوار کیا لا تک سبن اللہ لزینا فتلو فی سبیل اللہ امدادا پل احیاء اندار پہن یوسکون کے بارے میں جو رب کی رام قتل کر دیا جائے مرتا گوان نہ کرنا وہ زندہ ہے ہم نے سوار کیا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم نے ہم سے پوچھا ہم نے پیرمبر سے پوچھا حدود نے کیا جواب دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا پیرمبر نے فرمایا اللہ کے پیرمبر نے فرمایا شہید کرو بدن سے نکلی ہے یہ شہید کرو بدن سے نکلی سبن پرندے کے پیٹ میں چلی گئی اور ایک نادید یعنی ان کے گھوسلے ارس کے سار لٹکے ہوئے تھے پرندہ اس میں موجود ہے شہید کرو اس پرندے کے پیٹ میں موجود ہے وہ جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے شہید کرو جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کر رہی تھی اللہ نے اللہ نے شہید کے جسم کو زندہ کہ دیا قرآن میں موجود تھا برمبر نے روح کو زندہ کہ دیا برمبر نے فرمان موجود تھا پھر مجھے کہنے دینا ہم نے جسم کو زندہ مانا قرآن کی بلا سے ہم نے روح کو زندہ کہنا برمبر کے فرمان کی بلا سے موز امیل میں مگو ہے گران کے بلا سے روح کو زندہ مانا فرمان کی بلا سے کہیں کہ یہ روح تو وہاں پر ہے میں نے کہت کہا یہاں پر ہے میں جا کہ ہواں پر ہے وہری نے کہاں پر ہے اچھا کہتے ہیں جسم یہاں پہ روح وہاں پہ پھر کیسے زندہ پھر کیسے زندہ میں توجہ رکھ رہا قرآن کہتے ہیں اللہ یتوفت انفس ہی نہ موتیہ واللکی لمت مطفی منامہ آدمی مر جاتے رب لو لے لیتے ہیں آدمی سو جاتے رب لو لے لیتے توجہ رکھنا آدمی مر گیا تو رب نے روح کو قبضے میں لے لیا آدمی سو گیا تو رب اور آدم نے قبضے میں لے لیا یہ سو کر اٹھا ہے تو اٹھ کر کہتے ہیں حضرت جی میں نے رات پر خواب دیکھا ہے خواب کیا دیکھا کہتا میرے اببا جی فوت ہو گئے میں نے رات پر اپا جی سے ملاقات کیا ہے بھئی تو تو دپار پر میں سویا تھا تیرے اببا جی کبرستان میں تھے ملاقات تیری کیسے ہو گئی یہ یہاں پہ تھا تو ملاقات کے لیے بدنے گیا تمہاری روح گئی ہے حضرت جی میں نے رات کو خواب دیکھا خواب کیا دیکھا میں نے رات کو عمرہ کیا ہے اور تو تو یہاں پہیا ہوا تھا عمرہ کیسے کر لیا بدن یہاں پہ تھا تو روح نے عمرہ کیا نا بدن یہاں پہ تھا روح باپ سے ملی ہے رب کہتے ہیں اللہ یا دعوت فتان فسا نین موت ہا واللہ دی نمت مجھوی منام ہا تو رب نے روح کو لے لیا نا تبچھو رکھنا رب نے روح کو لیا یہ سویا ہوا تھا لیکن سونے والے کا جسم یہاں پہ اور روح مکہ میں جسم یہاں پہ روح باپ کی ملاقات میں جسم یہاں پہ اور روح عرشت گئی ہے جسم یہاں پہ روح جنت میں زہر کر رہی ہے مگر یہ زندہ تھا نا روح بدن میں نہیں تھی مگر تب بھی زندہ ہے آج میں کوئی خواب تو آتی ہے روح جسم یہاں پہ اور روح یہاں پہ نہیں تھی مگر تم نے زندہ مانا کیوں زندہ مانا کہتا ہے جی نپس جو چلتی ہے کیوں زندہ مانا کہتا جسم ہر تجھ کرتا ہے کیوں زندہ مانا کہتا جسم ہر تجھ کرتا ہے پھر مجھے کہنے دینا سونے والے کا جسم یہاں پہ اور وہ وہاں پہ تُو نے زندہ مانا تیری آنکھ نے دیتا شئید کا جسم یہاں پہ اور وہ وہاں پہ ہم نے زندہ مانا قرآن نے کہہ دیا سونے والے کو زندہ مانا مشاہدہ کی وجہ سے اور کمر والے کو زندہ مانا برمبر کے فرمانے کی وجہ سے خواب آتی ہے یا نہیں آتی ہے کہ نہیں مجھے یہاں پہ خواب یاد ہے حضوکار ارحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں حضوکار ارحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں دین آدمی جا رہے تھے ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان سفر کٹ کے وشام کو ایک جگہ پہ پہنچے تھکے ہوئے تھے کھانا بھی کم تھا جو تھا وہ کھالی آتا کسی نے میمان سمجھ کر ایک پلیٹ کھین گی انہیں آپس میں مشورہ دیا کہ ایک آدمی کھائے تو خوب کھائے تین کھائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہوگا ایک کون کھائے مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ رات سو جائیں رات کو خواب دیکھیں صبح اٹھ کے اپنی خواب بیان کریں جس کی خواب اچھی ہو اکیلہ کی کھانے یہودی صبح اٹھا کہا رات کو میں سویا تھا میرے نبی پاک موسیٰ علیہ السلام آئے پہلے بارے تو یہودی کیا نہیں تھی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے میں نے اندر چار میں تینوں کو اطور بہا ہوا میں نے کہا چلو رات میں نبی نے مجھے تور کے وزارے کرائیں میں نے سیل کی گئے بہت اچھی خواب ہے کیا بات ہے بجواد ہے نا تمہیں ضرور دانے میں لے کرائیں ماشاءاللہ خوش رہے کہ میں تو چیٹانے پر خوش ہوتا ہوں درمیان اٹھر درمیان میں بہت اچھی خواب ہے عیسائی آیا ہے جب میں نے آپ کو خواب دیکھتی ہے عیسائی اسلام آئے مجھے انہیں فرمایا چل میں تجھے بیت اللہ ہم دکھا ہوں جہاں میں پیدا ہوا تجھے وہ خیور دکھاؤ سیر کرائیں مسلمان سے کہا ابھی تو سنا مسلمان کہتا ہے رات میں سویاتا میرے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت موسیٰ آئے تھے وہ یہودی کو لے گئے ہیں سیر کرانے کے لئے ہیں عیسائی اسلام آئے تھے وہ عیسائی کو لے گئے ہیں تو پتر اٹھ کے خیر کھا رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹا تو اٹھ کے خیر کھا رہے ہیں کہتا میں تمہارے نبی سیر کر آ رہے تھے میرے میں بھی رکھیر کھا رہے ہیں خواب بھی بیان کرنی ہے ایک عدمی نے خواب دیکھی نا کہا بیر صاحب رات کو میں نے خواب دیکھی ہے بیر صاحب نے کیا کہا خواب دیکھی ہے کہتا ہے یہ میری دست انگلیاں پرخانے میں اور آپ کی دست انگلیاں شہر میں لاتا تم دنیا کے کتے ہوتے 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 ہیں پرخانے میں جانے ہیں انہوں نے کہا پیر صاحب ادھی خواب ہوئے پوری کے سوڑ لو انہوں نے کہا پوری بتا کہتا ہے یہ میری انگلیاں آپ کیا رکھیں آپ کی میں چاہتا ہوں بارتو چیتی مرید کی یہ پیر سے دین لے رہا ہے پیر سے نظر نیال لے رہا ہے بارتو چین ہے نو چیتی ہے ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے اور ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے وہ قرآن نہیں مانتا شہید کی روح کو زندہ نہ مانے بے ایمان ہے پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا ہم نے جسم کو بھی مانا یہ پیغامِ خدا تھا ہم نے روح کو بھی زندہ مانا یہ پیغامِ خدا تھا میں بات تمیٹ کر کہہ دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ دے قرآن کہتے ہیں ما قطر ہو ما سرہ ہو پر رفع اللہ حضرت عیسیٰ کو یہودیت نے قطر نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو یہودیت رسولی پہ نہیں چڑھایا رب نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا اللہ تو نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں قرآن خاموشتہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے قرآن خاموشتہ میرے پیغمبر بول رہے ہیں تو نبی نے بول کر فرمایا عیسیٰ آسمان پہ تھا میں ملاقات کر کے آئے ہوں میں عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے میرے گفتگو ہوئی ہے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے منارے پر آئیں گے مضوع کی ہارت میں آئیں گے اور یوں اللہ فرحضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے اتنے سار زندہ رہیں گے تجارت کو قطر کریں گے ہم نے عیسیٰ کا آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے عیسیٰ کا آسمان سے واپس آنا مانا پیغمبر کے فرماع کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کے بارے میں رقیتہ رکھا پیغمبر دنیا میں موجود ہیں پیغمبر دنیا میں جانا بھی ہے ہم نے مان لیا پیغمبر پہ موت آتی ہے ہم نے مانا یہ قرآن میں تھا آتی ہے لگر پیغمبر پہ موت آئی ہے یہ پورے قرآن میں نہیں ہے اگر کوئی مماتی کہتے ساتف الانبیاء پہ موت آئی ہے یہ آیت قرآن میں وجود ہے میں ایک لاکھ رویہ فی آیت تمہیں انام دے دوں گا مگر قرآن میں نہیں ہے ہمارے پیغمبر پہ موت آئی ہے پیتہ یہ نبی پہ موت آئی ہے میں نے کہا کہاں پہ موجود ہے کہتے خطبہ صدیق اکبر پہ وجود ہے کہ پیغمبر پہ موت آئی ہے میں نے کہا پیغمبر کا دنیا میں رہنا یہ قرآن میں تھا ہم نے مانا دیا پیغمبر دنیا سے چلے گے ہم نے مانا کیونکہ صدیق اکبر خطبہ جو وجود ہے ہم نے پیغمبر کو مانا یہ دنیا سے چلے گے صحابہ نے کفر جو دے دیا ہم نے مانا پیغمبر دنیا سے چلے گے صحابہ پیغمبر نے پیغمبر تو زفن جو کر دیا ہم نے مانا کہ پیغمبر دنیا سے جلے گی ابو پر صدیق پیغمبر کے مسلحے پہ کھڑے ہوگے کہ امام جو منا ہے پھر میں یہ بات کر سکتا ہونا کہ جن صاحب آرے پیغمبر کے جانے کی تصدیقی ہے ہم نے اس کو بھی مانا تو جن صاحب آرے پیغمبر کے قبر میں زندہ ہونے کی تصدیقی ہے ہم نے ان کو بھی تو مانا ہے امام راسی نے تو امام راسی نے تفسیر قبیر سنو تلقات میں لکھا ہے صدیق اکبر نے کہا کہ میرے کی نساوٹے مجھے یودا فرنے